اس کی دو قسمیں ہیں تاریخ حقیقی تاریخ اسم صحیح تاریخ کی کس میں ہیں دو قسمیں ہیں تاریخ حقیقی تاریخ اسم ٹھیک ہے کیونکہ ماہیات کی بھی دو قسمیں ہیں ماہیت حقیقی اور ماہیت اعتباری اب شعر رحمت اللہ علیہ وہ ماہیت کے بات کرتے ہیں کہ ماہیت کیا ہوتی ہے ماہیت کا جلز ہے یہ الامر المعقول الحاصل فی الزہن کیا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک الامر المعقول الحاصل فی الزہن صحیح یا جی وہ امر معقول جو کہ ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے مفہوم سمجھے الامر المعقول الحاصل فی الزہن ایک ماہیت دوسرا معنی ہے ماہ بحشے ہوا ہوا سمجھے الماہیتو ماہ بحشے ہوا ہوا یعنی ماہیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے وہ شعر بنتی ہے یعنی کسی چیز کے اجزاء کسی چیز کے اجزاء ماہ وہ اجزاء بحشے کہ جن اجزاء کی وجہ سے وہ چیز کیا ہے بنتی ہے جس طرح تیثیر منطق میں تم نے پڑا ہے کہ کسی شعر کی ماہیتو وہ اجزاء ہیں کہ جن سے وہ شعر مل کر بنتی ہے اگر یہ اجزاء نہ ہو تو وہ چیز بھی نہ بھی نہ ہو یہ دوسرا معنی ہے تیسرا جو ہے ماہیت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ ماہیت جس کو منطقی اپنی اسطلاع ماہوہ میں استعمال کرتے ہیں یعنی کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں ماہیت کے بارے میں ماہوہ کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہل انسان ماہوہ جوام میں آتا ہے حیوان ناتق زید ماہوہ جواب کے اندر آتا ہے انسان نہیں سمجھے یعنی جب جوزی ایک یا ایک سے زیادہ جوزیات کے بارے میں جوال ہو دھوکہ ہو یثین کا ہو تو جوال میں اسی جزی کی نو آتی ہے زید کی نو کیا ہے انسان جوال انسان زید و عمر ما ہما زید اور عمر کی نو کیا ہے انسان جوال آئے گا انسان سید زید و عمر و بطر ما ہم پھر بھی جوال میں کیا آئے گا انسان سید اگر نو کے بارے میں سوالو کیا ایک نو کے بارے میں تو اس کی اسی نو کی حقیقت کاملہ آئے گی حقیقت کاملہ کے معنی ہے حد تام آئے گی حد تام کے معنی ہے جن سے قریب اور فصل قریب دونوں آئے گی الانسان ما ہوا جو آگ میں کیا آئے گا دیوان و نادم سید لیکن اگر ایک سے زیادہ انوا کے بارے میں سوال ہو تو دل کیا آئے گی حقیقت مشترکہ آئے گا حقیقت مشترکہ آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا یعنی تمام مشترکہ آئے گا الانسان والپرس ما ہوا جواب میں کیا آئے گا حیوان سمجھیں تو بارہال ماہیت جو ہے یہ تین معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے آپ نے شرعہ قائد میں یہ بات پڑھ لی ہوگی یا انقریب پڑھ لی سمجھیں کہ ماہیت کی کیا ہیں یہ تین اقصام آپ سمجھ گئے پہلی قسم کیا ہے الامر المعقول الحاصلو سے ذہن دوسری قسم ہے ما برش ہے او ہوا ہوا تیسرا ہے کیا چیزہ ماہیت منتقی نہیں سمجھ میں آئے گا اب یہاں پر علامت افتازانی رحمت اللہ علیہ ماہیت کو تقسیم کرتے ہیں دو قسموں کی طرف کدنی قسموں کی طرف دو قسموں کی طرف کہتا ہے کہ ماہیت جو ہے یا تو اس کا وجود خارجی ہوگا یا وجود خارجی نہیں ہوگا صحیح اگر وجود خارجی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا ماہیت حقیقی کہا جائے گا اگر وجود خارجی اس کا نہیں ہے صرف ذہنی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا ماہیت اعتباری کہا یہ بات تو آسان ہے یعنی سوچ میں آئے گا پھر دونوں کے درمیان وہ فرق بیان کرے گا کہتا ہے کہ ماہیت جو حقیقی ہوتی ہے کیا ماہیت جو حقیقی ہوتی ہے یعنی وہ ماہیت وہ شئر جو واقعے کے اندر موجود ہوتی ہے نفس العمر کے اندر کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے تو وہاں پر بعض اجزاء کا بعض کی طرف احتیاج ہوتا ہے صحیح وہاں بعض اجزاء کا بعض احتیاج ہوتا ہے اس طرح انسان سمجھے نا اس کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق تو حیوان نو بننے کے اندر ناطق کا محتاج ہے کس کا محتاج ہے ناطق کا محتاج ہے اور ناتک فصل بننے کے اندر کس کا موتاج ہے حیوان کا موتاج ہے پتا نہیں سمجھا گیا انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتوں صحیح ہے اب حیوان تو جن سے اور انسان تو نو ہے تو انسان کا جواب اگر صرف حیوان سے دیں گے تو یہ غیر معنی ہو جائے گا سمجھے نا تو ضروری ہے کہ اس حیوان کو کیا بنایا جائے نو بنایا جائے یہ نو بننے کے اندر کس کا موتاج ہے ناتک لیکن ناتک فصل تب بنے گا جب پہلے چنس تو ہو نہیں سمجھے تو ماہیت جو حقیقی ہوگی تو اس میں ایک جز کا دوسرے جز کی طرف کیا ہوگا احتیاج ہوگا بخلاف ماہیت اعتباری کے کیوں اس لیے کہ وہاں تو ہم نے اپنے ذہن سے کچھ چیزوں کو ترقیب دی ہے اور ترقیب دی ہے وہاں پر اگر کوئی شئر مرکل بھی ہوگی تو احتیاج اس کے اجزاء میں نہیں ہوگا بات سمجھتے ہو یہ فرق یہ کیا ہے پھر آگے جو ہے مثالیں دے گا مطل کے اندر دے گو نا جی قلق جل اسلے والفقہ والجنسے والنوحے والنہ بے ہم سمجھے تو ان سب کی تاریفوں کو ذکر کریں ماہیت اعتباری کے اندر ماہیت اعتباری کے اندر یہ سب ماہیات کیا ہیں اعتباری کے اندر اور ان سب کی تاریف جو ہوتی ہے وہ اسم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اسمی ہوتی ہے بات سمجھ میں آئی کیا ہے اصل کی تاریف کیا ہے ماہیت تنالہ ہے غیر سمجھے ماہیت تنالہ ہے غیر پھر فکا کا بھی مانا کریں فکا کا نام ہے مسائل کا سمجھے پھر جلس کا مانا کرے گا پھر نو کا مانا کرے گا قلیون مقونون علاقاتی متفقینا بل حقائد قریب قریب الفان سمجھ میا یہ مقدمہ تنہیدی ہے آج کا جو سبق ہے یہ کیا ہے مقدمہ تنہیدی پھر آگے مقصود شروع کرے گا مطن کی جو تشریح ہے وہ اس کے بعد پھر شروع توجہ ہے دیکھو قولہ وعالم انت تعریف اما حقیقی ماہیت جو ہوتی ہے یا تو اس کے لئے تحقق اور ثبوت ہوگا تتہ نظر کرتے ہوئے اقل کے اعتبار کرنے سے یعنی وہ اپنے وجود کے اندر ثبوت کے اندر تحقق کے اندر اقل کے اعتبار کرنے کا محتاجہ نہیں ہوگا اعتبار معتبر یا فرض فارض کا محتاجہ نہیں ہوگا اولا اولا یا ایسا نہیں ہوگا یعنی اس کے لئے تحقق اور ثبوت جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کے لئے تحقق اور ثبوت خارج میں نہیں ہوگا آیا مصدر سمجھیں اولا اگر پہلی قسم ہے یعنی ماہیت کے لئے تحقق اور ثبوت وہ ہے قطع نظر کرتے ہوئے اعتبار اقل سے سمجھنا یعنی وہ اپنے وجود میں تحقق میں ثبوت میں پائے جانے میں وہ اعتبار محتاجہ کا برد فارد کا محتاج نہیں ہے سمجھنا اولا اگر پہلی قسم ہے الماہیت الحقیقیہ تو اس کا نام ماہیت حقیقیہ کوئی مشکل بات تو نہیں آیا حقیقیہ کے معنی کیا ہے اعید ثابتت فی نفس الامر یعنی وہ ثابت ہے واقع میں نفس الامر کا معنی کیا ہے نفس الامر کا معنی اس کا لفظ جو ہے یہ وجود خارجی کو بھی شامل ہے اور وجود ذہنی کو بھی شامل ہے صحیح عبداللہ سمجھے اعید ثابتت فی نفس الامر یہ حقیقیہ کا گویا کہ وجہ تصمیہ بیان کر دیا یا حقیقیہ کی تشریفت کہ ماہیت حقیقیہ کون کی ہے ماہیت ثابت فی نفس الامر ماہیت ثابت وَلَا بُدَّ فِيهَا مِن احتیاجِ بَعْزِ الْأَجْزَائِ الْبَعْزِ اور ضروری ہے فی ہا اس ماہیت حقیقیہ میں مِن احتیاجِ بَعْزِ الْأَجْزَائِ الْبَعْزِ بَعْزِ اضاقہ باز کی طرف محتاج ہونا مثال دیلی میں اضاقہ نت مرقبتا جبکہ وہ کیا ہو حقیقت حقیقت جو ہے وہ کیا ہو ماہیت حقیقیہ کیا ہو مرقبتا سمجھ میں آیا جس طرح انسان اس کے دو جز ہیں حیوان اور ناتک حیوان محتاج ہے ناتک ناتک محتاج ہے حیوان صحیح وہ ثانیتو اور دوسری کے سمع ماہیت کی الماہیت الاعتباریتو وہ ماہیت اعتباریہ ہے آئیل کائناتو یعنی جو ثابت ہونے والی ہے بے حس بے اعتبار الْاقلِ بے اعتبار اکل کے بے اعتبار کس چیز کے سمجھے یعنی جو اپنے وجود کے اندر کس چیز کی محتاج ہے اعتبارِ محتاج کی محتاج ہے حرضِ خارج کی محتاج ہے اعتبارِ حاقل کی بھی کیا ہے محتاج ہے حاقل کے عقل کی کیا ہے محتاج ہے اس کے اعتبار کرنے کی کیا ہے محتاج ہے اس کا وجود خارج میں نہیں ہے وہ نظر نہیں آئے گی وہ نظر نہیں آئے گی کہ اس کا کیا ہو وجود ہو خارج میں پہلی قسم تو نظر آئے گی زمین ہے آسمان ہے درست ہے دریا سمندر ہے انسان ہے فرض ہے فمار ہے یہ سارے کیا ہیں ماہیات حقیقیہ نہیں سمجھے لیکن جو دوسری قسم ہے ماہیات اعتباریہ وہ کیا ہے القائنہ بحض بعتباری الاقل ہے اس کا سبون جو ہے وہ بعتبار اقل کے ہے سمجھے جس طرح کے جب اعتبار کرتا ہے واضح ادت امور چند چیزوں کا سمجھے کچھ چیزوں کو تقریب دیتا ہے فوضہ بے اعزائہ اسمن پھر اس کے سامنے ایک نام رکھتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی نام رکھتا ہے من غیر احتیاج امور بازہہ الابازن وہاں پر احتیاج باز امور کا باز کی طرف کو نہیں ہوا کرتا جس طرح کے ماہیت حقیقیہ میں ہوتا تھا یہی فرق ہے یہی کیا ہے فرق ہے یہ بات سمجھ میں آئی کری؟ جس طرح لفظ اصل ہے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے ترجمہ کیسے کرو گے؟ جس طرح لفظ اصل ہے وہ وضع کیا گیا ہے سمجھے نا؟ جس طرح لفظ اصل کا ہے الموضوع اس کو وضع کیا گیا ہے بِعِضَعِ شَيْئِ کسی شَيْئِ کے مقابلے میں ایک ایسی شَيْئِ کے مقابلے میں مَا وَسْفِ اِبْتِنَائِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ کہ اس شَيْئِ کے اندر یہ وسط ہو کہ ابتنا ہو دوسری چیز کی عَلَيْهِ اس اصل کے نہیں سمجھے یعنی مَا يُبْتَنَا عَلَيْهِ غَيْرُ مَا يُبْتَنَا عَلَيْهِ غَيْرُ وہ الفقہ ہے اور اسی طرح لفظ فقہ کا ہے الموضوع بِعِضَعِ المَسَائِلِ مَخْصُصَتِ جس کو وضع کیا گیا ہے مسائلِ مخصوصہ کے سامنے نہیں سمجھے والجنس اور اسی طرح جنس کا لفظ ہے الموضوع بِعِضَعِ الْقُلِّيِ المَقُولِ عَلَيْ الْقَسْرَةِ الْمُخْطَرِبَتِ الْحَقِقِ آیا زمج میں والنوع اسی طرح لفظ نوح ہے جس کو وضع کیا گیا ہے وہ مقاملہ ایسی کلی کے جس کا اطلاق کیا جاتا ہے المقول جس کا اطلاق کیا جاتا ہے ایسی کسرت کے اوپر کہ جس کسرت کی حقیقت کیا ہے یعنی ایسے کثیر افراد پر ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقت کیا ہے افراد میں سی جوابِ ماہوہ ماہوہ کے جواب میں مشکل تو نہیں ہے نا نہیں کہتا ہے وَتَّمْسِيلُ بِالْمُرَقْبَتِ مِنْ عِدَتِ اُمُورٍ لَا يُنَاسِ كَوْنَ بَعْدِ الْمَاهِيَاتِ الْاَعْتِبَارِيَتِ بَسَائِتَا عَلَىٰ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهَا إِنَّمَا يُقَارُ لَهَا الْأُمُورُ الْاَعْتِبَارِيَتُ لَلْمَاهِيَاتُ الْاَعْتِبَارِيَتُ کہ چھوٹا سا اعتراض ہے اور اس کے دو جواب ہیں کس نے جواب دے گا دو جواب دو جواب کہتا ہے وَتَّمْسِيلُ بِالْمُرَقْتَ بَتِ وَتَّمْسِيلُ بِالْمُرَقْتَ بَتِ اوپر ماتن نے بھی کہا تھا ماتن نظر آ رہا ہے ماتن نظر آ رہا ہے ماتن نظر آ رہا ہے ماہیات اعتباری میں کیا کہا تھا سمجھے جس طرح کہ جب ہم ترقیب دیتے ہیں کسی چیز کو چند چیزوں سے یہ اجزاء ہو سمجھنا تو کہتا ہے موتر اس کہتا ہے کہ ماہیات صرف اعتباری تو نہیں ہوتی ہیں بسیم بھی ہوتی ہیں کیا بسیم بھی ہوتی نہیں ہوتی آیا سمجھے ماہیات جو ہے وہ صرف حقیق کیا ہوتی ہے بسیم بھی ہوتی جس طرح کہ ماہیات حقیقیہ اس کی بھی دو قسمیں مرکب اور بسیم مرکب اور بسیم سمجھ میں آئے نا مرکب کس کو کہتے ہیں مالعو جسور بسیم کس کو کہتے ہیں مالعو جسور سمجھے یا دوسرا معنی بسیم اس کو کہتے ہیں جس کے اجزاء کلیل جس کے اجزاء کیا ہو اور مرقب کے وہاں اس معنی میں ہوگا کہ جس کے اجزاء کیا ہوں کثیر ہوں نہیں سمجھے حتر معنی پہلے حتر معنی کیا ہے باران موتر اس کے اطراز کا منشاہ یہ ہے کہ ماتن نے اوپر جو ماہیت اعتباری کا تذکرہ کیا سمجھے نا تو ماہیت اعتباری کے اندر مثال دے دی کس چیز کی مرقبہ کی ماہیت اعتباری مرقبہ کی بسیط کا ذکر نہیں کیا حالانکہ بسیط بھی ہوتی ہے ماہیت اعتباری جس طرح کیا ہوتی ہے مرقبہ کیا ہوتی ہے جس طرح کے ماہیت حقیقی مرقب بھی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے بسیط بھی ہوتی ہے اعتراض بن گا شارع جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ مثال ذکر کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نے انکار کر دیا کیا صرف مثال ذکر کیا مثال اس لیے مرقب کی ذکر کر دیئے کہ وہ پایہ زیادہ جاتا ہے سمجھ میں آئے کسرت استعمال ہے یہ پہلا جواب ہے دوسرا جواب یہ دیتا ہے کہتا ہے کہ جو چیزیں جو اعتبارات جو ماہیات اعتباریہ بسیط ہوتی ہیں بقل موطرف کے ان کو ماہیات اعتباریہ بسیطہ نہیں کہتا ہے ان کو امور کہا جاتا ہے کیا؟ گویا کہ پہلا جواب تسلیمی ہے کہ آپ کا اعتراض کیا ہے صحیح ہے؟ کہ ماہیات اعتباری کی ایک اور کے سنبیل ہے دوسرا جو جواب ہے وہ تردید ہی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں ماتن صحیح جا رہا ہے غلط نہیں جا رہا ہے سمجھے نا؟ پیس دیکھو نیچے وَالْتَمْثِيلُ بِالْمُرَقْبَتِ اور مثال دینا مرکب کے ساتھ من قلت امور چند چیزوں سے جو مرکب ہو لا یو نافی کہو نا باز الماہیات اعتباریہ تے بساہتا یہ منافی نہیں ہے کہ باز ماہیات اعتباریہ کیا ہوں بسیت ہوں پہلا جواب بسیت ہونے کی نفی تو نہیں ہے صرف مثال سے کچھ مثال سے کچھ نفی ہو جائے یہ دوسرا جواب ہے لیکن کہ باوجود اس کے حق بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے انہا کہ یہ جو ماہیات اعتباریہ ہیں انما یوکالالحال امور الاتباریہ للمائیات الاتباریہ انھ کو کمور اعتباریہ کر آ جاتا ہے آہیات اعتباریہ کہ انہاں آہی رہی چچی یوکالالحال امور الاتباریہ یہ ڈیلے اڑھائیں موسیقی